رازحانی دلی میں سرعام فائرنگ کی تصویر سامنے آئی ہے ایک پروپٹی ڈیلر کی دو بدماشوں نے گولی مار کر ہتیا کر دی واردات سی سی ٹی وی میں قید ہو گئی آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ آخر کیا کچھ یہ پورا ماملہ ہے سرعام فائرنگ سے دہلی دلی بیت سڑک پر تابر توڑ فائرنگ ہیلمٹ والے حملہوروں کا کھونی کھی ڈلی کے دوار کا علاقے میں ہوئی ایک پروپٹی ڈیلر کی ہتیا سے علاقے میں سنسنی فیل گئی ہے رازحانی کے سڑکوں پر موت کا ننگا ناش دیکھ سب صدمے میں پروپٹی ڈیلر کی ہتیا کا ویڈیو سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہو رہا ہے تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہلمٹ پہنے ایک حملہور آتا ہے اور پروپٹی ڈیلر کی گاڑی میں تابر توڑ فائرنگ شروع کر دیتا ہے یہ دیکھیں ایک کے بعد ایک لگ بھگ دس راؤنڈ فائر کرتا ہے تب ہی ڈرائیور کی سیٹ پر بیٹھا ڈیلر گاڑی آگے بڑھاتا ہے اچانک دوسرا حملہور بھی آگے سے فائرنگ شروع کر دیتا ہے پہلا حملہور دو گاڑیوں کے بیچ میں فس جاتا ہے لیکن وہ بھاگنے کی بجائے دوسری گاڑی کے چھت پر چڑھ کر لگاتار فائرنگ کرتا ہے پروپرٹی ڈیلر گاڑی کا گیٹ کھول کر بھاگنے کی کوشش کرتا ہے لیکن بے خوف حملہور اس پر تابر توڑ فائرنگ کرتے ہیں تب ہی دوسرا حملہور پہلے والے حملہور کو بھاگنے کی لئے کہتا ہے اور دونوں پروپرٹی ڈیلر کی ہتیا کر فرار ہو جاتے ہیں اس باردات سے پورا علاقہ دہشت میں ہے اب ذرا ان تصویروں کو گوڑ سے دیکھئے باؤنڈری سے سٹھی ہوئی کار کھڑی ہے پیلی شٹ پہنے ایک شخص کار کا گیٹ کھولے گاڑی میں بیٹھ کر پروپرٹی ڈیلر سے بات کر رہا ہے سڑک پر لوگوں کا آنا جانا لگا ہے دونوں کافی دیر تک بات کرتے ہیں پھر پیلی شٹ والا شخص بات کر کے گھر کے اندر چلا جاتا ہے راستے میں دوسری طرف سے ہرے کلر کی ساڑی پہنے ایک مہیلہ کار کے پاس سے گزرتی ہے کی تبھی اچانک ہیلمٹ پہنے پہلا ہملاور کار کے پاس پہنستا ہے اور فائرنگ شروع کر دیتا ہے فائرنگ کی آواز سن کر مہیلہ وہاں سے بھاگ کھڑی ہوتی ہے حملے میں مہیلہ کی جان بال بال بچ جاتی ہے ہملاور پروپرٹی ڈیلر پر کولیاں برساتا رہتا ہے کی تبھی ہیلمٹ پہنے دوسرا ہملاور پسٹول نکال کر سامنے سے فائرنگ کرتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پروپرٹی ڈیلر کار آگے بڑھاتا ہے تو پہلا ہملاور دو کاروں کی بیچ میں فس جاتا ہے کی تبھی پروپرٹی ڈیلر گیٹ کھول کر بھاگنے کا پریائز کرتا ہے لیکن ہملاور دوسری کار کی چھت پر چڑھ کر اس پر تابر توڑ گولیاں بڑھ ساتا ہے دولوں ہملاور واردات کو انجام دے کر فرار ہو جاتے ہیں قریب 20 سیکنڈ کے اس گولی کانڈ پہ پورا علاقہ دہل جاتا ہے انانفارن میں پروپرٹی ڈیلر کو علاج کے لیے اسپتال لے جائے جاتا ہے جہاں ڈاکٹر اسے مرت گھوشت کر دیتے ہیں پروپرٹی ڈیلر کا نام نرندر گہلوت ہے پولیس کو شک ہے کیس واردات کو پروفیشنل سپاری کلر نے انجام دیا ہے فلحال پولیس اس ہتیا کانڈ کے ہر اینگل سے جانچ کر رہی ہے ٹیم نیوز نیشن وہیں راجستان کے سیکر میں اپہرن کی جھوٹی سازش رچنے کے جرم میں چار لڑکیوں کو گرفتار کیا گیا آئیے جانتے ہیں کہ یہ آخر کے نیپنگ کو لے کر کیا کچھ یہ پورا معاملہ سامنے آیا پانچ لڑکیوں نے رچی اپہرن کی جھوٹی سازش پولیس نے کیا سازش کا پردہ فاش راجستان کے سیکر زلے میں پانچ لڑکیوں نے اپہرن کی جھوٹی سازش رچی جس نے سب کو حیران کر دیا پورا معاملہ 23 ستمبر کی رات کا ہے 23 ستمبر کی رات سیکر بس ڈیپو سے پانچ لڑکیوں نے ایک سوار سے دلی کے لیے لفٹ مانگی پانچوں لڑکیاں کار میں بیٹھ کر دلی کے لیے روانہ ہوئی لیکن کچھ دور چلنے کے بعد گوکل پورا تراہے پر تین لڑکیاں کار سے اُتر گئی اور سیکر زلے کو دیوگ نگر تھانے میں دو لڑکیوں کے اپہرن کی ریپورٹ لکھوائی پولیس نے تطکال کاروائی کرتے ہوئے پورے زلے کی ناکے بندی کی آنان فانان میں دونوں لڑکیوں کے موبائل سرویلانس پر ڈالے گئے پولیس نے کئی اینگل سے ماملے کی پرطال شروع کی جب پولیس نے سی سی ٹی وی فٹیز کھنگال نے شروع کیے تو اس جھوٹی ساجش سے پرداؤٹنا شروع ہو غائب ہوئی دو لڑکیوں میں سے پہلی لڑکی دلی میں ملی تو دوسری اپنے پریجونوں کے پاس سے برامت ہوئی ہے پولیس ادھیکاری نے بتایا ہے کہ دونوں لڑکیوں کا اپہرن نہیں ہوا تھا بلکہ دونوں اپنی مرضی سے دلی گئی تھی پولیس حراست میں لڑکیاں لگاتار اپنے بیانوں کو بدل رہی ہیں لڑکیوں سے سختی کے ساتھ پوشتاس جاری ہے پولیس کو اس ساجش میں شامل انہیں لڑکیوں کی بھی تلاش ہے اپہرن کی جھوٹی رپورٹ درج کرانے کے جرم میں پولیس لڑکیوں پر بھی کاروائی کرے گی ٹیم نیوز نیشن چلیے ایک اور شاکنگ نیوز آپ کے سامنے رکھتے ہیں ان دونوں ماسوم بچوں کی کہانی آپ کے سامنے رکھتے ہیں ابھی تو ان دونوں نے صحیح سے دنیا بھی نہیں دیکھی تھی لیکن ایک شخص نے ان دونوں کا ختل کر دیا وہ بھی لاتھی سے پیٹ پیٹ کر بیرہمی کے ساتھ دو نابالکوں کی سریاں ہتیا صرف پھرے نے لاتھی سے پیٹ پیٹ کر لی جان کھولے میں شوچ کرنے کے آرोپ مل لی جان دیش میں موب لینچنگ کی گھٹنایا رکھنے کا نام نہیں لے رہی پیٹائی کا نیا ماملہ مدھپردیش کے شیوپوری کا ہے کھولے میں شوچ کرنے گئے دو نابالکوں کو دو لڑکوں نے پیٹ کر مان ڈالا دونوں کو بہرہمی سے لاتھی دنڈوں سے پیٹا گیا جس کی وجہ سے ان کی جان چلی گئی بتائے جا رہا ہے کہ مرنے والوں میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی تھی گاؤں میں ہوئے ڈبل مرڈر کی وارداد سے علاقے میں ہر کم تھے گھٹنا کی سوچنا ملتے ہی پولیس کی ٹیم موقع پر پہنچی اور جانچ میں جھٹ گئی ہتیا کی اصل وجہ کیا ہے یہ تو جانچ کے بعد ہی صاف ہوگا لیکن جس طرح ہم ایک طرف تو بیٹی بچاؤ بیٹی پاہاؤ کا نعرہ دے رہے ہیں وہیں دوسری طرف ایک ماسوم بیٹی کی سرے آم ہتیا کر دی جاتی ہے جو ہمارے سماج اور سسٹم پر سوال کھڑے کرتا ہے شپوری سے کے کے دوبے کے ساتھ ٹیم نیوز نیشن